سونے کی زکاة کس ریٹ پر نکالیں گے پچھلے سالوں کی سونے کی زکاة آش کے ریٹ کے حساب سے نکالیں گے یا الگ الگ سال کا جو ریٹ تھا اس کے حساب سے نکالیں گے زوجہ مبین پٹنا سے اگر آپ کے پاس پچھلے سال صرف سونا ہی تھا اور ایک روپیہ بھی نہیں تھا نہ چاندی تھی نہ مال تجارت تھا تو اور پچھلے سال آپ نے سونا کی زکاة نہیں نکالی اور اب نکال رہے ہیں تو جس ٹائم نکلے گا اسی دن کے ریٹ کا حساب ہوگا چاہے وہ پچھلے سال کی زکاة ہو کیونکہ گویا کہ آپ پر ابھی سونا میں سے سونا نکالنا واجب ہوا ہے اب سونا نہیں نکال رہے ہیں تو اس کی قیمت دے رہے ہیں تو وہ قیمت ظاہر ہے آج کے ریٹ کی دی جائے گی لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب سونے کی زکاة نکالی جا رہی ہوتی ہے جیسے پچھلے سال آپ پر جو زکاة واجب ہوئی تھی تو سونے کے علاوہ دو چار روپے تو ہوں گے ہی آپ کے پاس عام طور پر تو سونے کے ساتھ جب زکاة کے نساب کی دوسری چیزیں بھی مکس ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں علماء کی دو رائے ہیں یعنی اگر آپ نے پچھلے سال زکاة نہیں نکالی تو بعض علماء کی یہ کہتے ہیں کہ اس سال جب آپ زکاة نکالیں گی تو آج کے ریٹ کا اعتبار ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ سونے کی زکاة میں اصل تو سونا ہی واجب ہوا تھا نا تو اصل تو یہ تھا کہ جتنا بھی سونا آپ کے پاس ہے اسے کاٹ کے اس کا ڈھائی فیصد سونا نکالا جائے تو اگر آپ سونے کو چینج کر رہی ہیں کرنسی کے بدلے میں تو آج چینج ہو رہی ہے نا وہ تو آج کا ریٹ کا حساب ہوگا لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے علماء کی اور یہ بھی بہت مضبوط رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ پچھلے سال جب سونے کی زکاة آپ پر واجب ہوئی تھی اور آپ کے پاس کرنسی بھی تھی تو سونے کا اصل اپنا میار ختم ہو چکا تھا بلکہ اس میں اصل میار تھا چاندی یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے نصاب کا خیال کر کے آپ پر پیسے یعنی سونے کی ویلیو لگائی جا رہی تھی اس وقت تو ویلیو کے حساب سے زکاة واجب ہو رہی تھی تو جس دن زکاة پچھلے سال واجب ہوئی تھی تو چونکہ سونے کی ویلیو پر زکاة واجب ہوئی تھی اس لیے اس دن کی ویلیو آج لگائی جائے گی یعنی اس دن ویلیو کیا تھی تو دونوں کال ہیں پہلے کال میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے کال جو دلیل کے لحاظ سے راجے یہ دوسرا کال ہے تو دوسرا کال جو دلیل کے لحاظ سے راجے اس کا حاصل یہی ہے کہ آج آپ سونے کی زکاة اگر نکال رہی ہیں تو ایک سال لیٹ اگر نکال رہی ہیں یا چھ مہینے بعد نکال رہی ہیں تو ریٹ اسی دن کے دیکھے جائیں گے کہ اس وقت سونے کے ریٹ کیا تھے بچھرتے کے سونے کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اس وقت آپ کے پاس موجود ہوں